اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اس ہیر یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سا سکرین ریکارڈر یوز کرنا چاہیے کون سا سکرین ریکارڈر بیسٹ ہے کس میں زیادہ فیچرز ہیں اور کس میں ویڈیو کی کوالٹی اچھی آتی ہے اور کون سا وہ ریکارڈر ہے جو وہ اس کو غراب نہیں کرتا بہت سارے ایسے سکرین ریکارڈرز ہیں جو ویڈیو کی کوالٹی تو اچھی دیتے ہیں مگر ان میں اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو تو وہ آپ کی آڈیو کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکارڈرز کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پون سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے جب نیا نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنے موبائل کا جو سکرین ریکارڈر تھا وہی جوز کیا تھا مگر میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے اس میں ایک تو وہ اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور اس میں فیچرز نہیں ہیں مجھے ایک اچھا سکرین ریکارڈر چاہیے تھا تو میں نے ان دنوں میں تقریباً اپن آٹھ نو سکرین ریکارڈر ڈاؤنلوڈ کیے تھے ان میں سب سے جو بیسٹ سکرین ریکارڈر مجھے نظر آیا وہ یہ سکرین ریکارڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین ریکارڈرز کا نیم ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس میں بہت زیادہ فیچرز آپ کو مل جائیں گے یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں اس میں جو مجھے بہت اچھی بات نظر آئی ہے اس میں یہ میجک بٹن آپ کو مل جاتا ہے جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر کوئی رائٹ کرنا چاہیں کچھ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ کیمرہ کا یوز کرنا چاہیں تو کیمرہ کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ چاہیں تو سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے یہ سیٹنگز کر لینی ہے تب بھی آپ اس سکرین ریکارڈر کو صحیح طریقے سے یوز کر پاؤ گے یہاں پر آپ سیٹنگز میں آ جائیں اور ٹائم ڈیلی میں نے یہاں پر تھری سیکنڈ سیٹنگز سیٹنگز کی ہیں آپ جو چاہیں کر لیں دس چاہیں بیس چاہیں ایک چاہیں دو چاہیں آپ نے ٹائم ڈیلی سیٹنگز کر لینا ہے یہاں پر آپ نے میجک پٹن کو آن کر لینا ہے یہ آپ آن کر لیجئے گا اس کے علاوہ سکرین کی ریزولوشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے سیٹنگز کر لینی ہے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یوز سکرین ریزولوشن کو سیٹنگز کریں اگر آپ کم ریزولوشن پر سیٹنگز کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ریکارڈ ہوگی اس کی کوالٹی ادنی اچھی نہیں ہوگی فریم ریٹ یہاں پر آپ سیٹنگز کر سکتے ہیں میں نے سکسٹین ایف پیس سیٹنگز کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ مائک کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے یوز مائکرو فون کو آن کر لینا ہے اگر آپ اپنے موبائل کے مائک سے ہی ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ نے اس کو آن نہیں کرنا آڈیو بیٹ ریٹ کی بات کی جائے تو اس کا بھی وہی حساب ہے کہ اگر آپ زیادہ کے بی پر سیکنڈ سیلیک کرتے ہو تو آپ کے جو ویڈیو کا سائز ہے وہ زیادہ ہوگا میں نے ون ٹوئنٹی ایٹ کے بی پی ایس سیلیک کیا ہے اس سے زیادہ سائز تو نہیں بڑا ہوتا اور نائی آڈیو کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہو تو آپ کی آڈیو کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے آڈیو سورس آپ نے یہاں پر مائک یہ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو کر دیں اور نہیں کر رہے تو آن پروسس رہا کر دیں شورٹ ٹچز آپ نے آن کر لینا ہے جب آپ ٹچ کرتے ہو سکرین پر تو آپ کے جو ٹچز ہیں وہ شو ہوں گے آٹو کریٹ آ نیو فائل یہ جہاں پر لکھا ہوئے اگر آپ کی فائل جو ہے سکرین ریکارڈر والی وہ سو ایم بی سے زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کی ایک الگ سے فائل بن جائے گی تو جی اگر آپ نے آن کرنا ہے تو کر لیں میں نے تو نہیں کیا ہوا فلوٹنگ ٹول باکس اگر آپ آن کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹول باکس مل جاتا ہے آپ ٹول باکس بھی آن کر لیجئے گا اگر آپ چاہئے کہ شو کامرہ اگر آپ شو کامرہ کو آن کرتے ہیں تو اگر آپ ویڈیو بناتے ہو تو آپ کی سکرین ریکارڈر والی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کا کیمرہ بھی شو ہوگا اور آپ اپنی ویڈیو بھی بنا سکتے ہو یہاں پر ریشو آپ نے سکسٹین ریشو نائن سلیک کر لینے ہیں سکسٹین ریشو نائن اگر آپ یوٹیوب کے لیے بنا رہے ہو تو یہ کر لیں اگر آپ اور کسی مقصد کے لیے بنا رہے ہو تو سلیک کر سکتی ہو اور یہاں پر آپ کو بہت سارے اپشنز مل جاتے ہیں نائٹ موڈ مل جاتے ہیں نائٹ موڈ آپ پان کر سکتے ہو میں نے آٹو کیا ہے ڈارٹ نوٹفکیشن ڈارٹ آئیکن آپ پان کر سکتے ہو اس میں بہت زیادہ فیچرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر ویڈیو کو ٹرم کر سکتے ہو سکرین شارٹس لے سکتے ہو ویڈیو کے درمیان اور بہت سارے کام کر سکتے ہو بہت اچھا سکرینڈ کارڈر اجوز کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے وال ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے کومنٹس کیجئے اگر ہو سکیے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے